سوال ہے قرآنِ حقیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کن کن جانوروں کا ذکر فرمایا ہے میرا یہ سوال جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اتبار سے نہیں ہے بلکہ مطلقاً سوال ہے دراصل میں نیشنل جیوگرافیک انیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینلز کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کی ویڈیوز بھی مجھے بہت پسند ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں اگر ہماری ویڈیوز اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافیک ایک ویننٹ دیکھی جا رہے ہیں تو ہماری کامیابی ہے بہت بڑی دیکھیں قرآنِ حقیم میں اللہ تعالیٰ نے حرام کے اتبار سے جو ڈسکشن کی ہے جو ان کا سوال نہیں لیکن میں ساتھ بتا دوں کم از کم چار مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور وہ حلال چیز بھی جس کے زبعہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیے جائے خنزیر کو بار بار اس لیے قرآن میں ڈریس کیا گیا کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو سبزی خور بھی ہے ویسے یہ اومنی ورس ہے ہوربی ورس بھی ہے اور کارنی ورس بھی ہے جس رہاں انسان ہے انسان کے نکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں ہم بھی اومنی ورس ہیں یعنی سبزی خور بھی ہیں گوش خور بھی خنزیر جو ہے نا اس کی خور بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں مویشیوں والی بھی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ایک چیز ایڈیشنل ہے کہ یہ گوش خور بھی ہے تو اس کو اللہ نے کلیریفائی کیا کہ خنزیر وہ سبزی خور ہے اومنی ورس ہے اگرچہ لیکن سبزی خور بھی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ اگلے دن ہمارے وہ شعیب بھائی جو نات پڑھتے ہیں وہ بتا رہے تھے ایک گاؤں میں کہتے ہیں وہاں پہ کسی نے درست قرآن شروع کیا اب قرآن تو نہ ہمارے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا بچارے سیف الملوک کلام باہو اور یہ چیزیں بچارے پڑھتے رہے یا ایران جا پڑھ لیا اب وہاں انہوں نے قرآن کا جب درست شروع کیا نا تو صورت البقرہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہی گائے ہے البقرہ کیا کہتے ہیں گائے کو بیسے پنجابی اور اردو میں بقرہ جو ہے وہ تو گھوٹ کو کہا جاتا ہے تو البقرہ کہتے ہیں گائے کو اب جب وہ صورت البقرہ بیان کر رہے تھے وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی نہ قرآن پڑھا نہ سنا تو درست کے اینڈ پہ ان سے پوچھا جی درست کیسا لگا کہنے ہیں دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی جو گاں کاٹ دیتی ہے انہوں نے لگا دیکھو اس نے قرآن کے اندر سے گائے نکالی ہے تو وہ اس کو قرآن کی توہین سمجھ دیتے کہ بھی قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آیا تو اس بندے نے اگلی بات کی کہ بابا جی سبر کرو آلے تے خنزیر دا ذکر بھی آمنا ہے آلے تے کتے دا ذکر بھی آمنا ہے آلے تے کھوتے دا ذکر بھی آمنا ہے یعنی گدے کا بھی کتے کا بھی خنزیر کا بھی تو ابھی تو بڑے جانور قرآن میں آنے ہیں تو آپ تو گائے کے پر پریشان ہوگے ہیں ابھی تو ان جانوروں کے نام بھی آنے ہیں اچھا قرآن حکیم میں کل ویسے آپ گیس کریں کتنے جانوروں کے نام ہوگے ہم اگر ویسے ایک ذہن میں خیال لے کے ہیں تو دس پندرہ بیس کتنے ہی جائیں گے نا اگر میں آپ سے کہوں آپ گنوانا شروع کریں ویسے ہی شاید بیس جانوروں کے نام گنوانا مشکل ہو جائے تو بہت اکل کے جو گھوڑے دھڑا بھی لیں تو ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنے جانوروں کے نام ہوگے آپ کو احرانگی ہوگی یہ سن کے کہ قرآن میں اکتیس جانوروں کے نام ہیں تھرٹی ون چھے تو صرف صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام کے اوپر ہیں تین یعنی اینیملز کے اوپر ہیں صورتیں البقرہ گائے الفیل ہاتھی اور الانعام چھوپائے جنرل جتنے بھی چھوپائے ہیں جس کو آپ کیٹل کہلیں موویشی اور تین جو ہیں وہ انسیکٹس کے نام کے اوپر صورتیں صورت الانکبوت مکڑی صورت النمل چیونٹی صورت النحل شاید کی مکھی تو یہ تین حشرات الارض اور تین اینیمز چھے کے تو نام آپ کو بتا چل گئے صورت النحل ہی کھول لینا اس کے سٹارٹ میں یہ اللہ نے ذکر کیا ہے گدے کا گھوڑے کا خچر کا اور اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں صورت النحل جس کا نام ہی موویشی ہے اس میں اللہ نے آٹھ موویشیوں کا ذکر کیا دو دو کے جوڑے بنا کے بھیڑ نر اور مادہ بکری نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اونٹ نر اور مادہ اونٹ کا بھی ذکر ہے اب یہ دیکھیں کتنے نام ہو گئے ہیں چھے تو تھے اس کے بعد میں نے کتنے نام گنوا دیئے ہیں اس کے علاوہ ذرا اکل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائیں کتے کا ذکر ہے قرآن میں علماء سو کی مثال ون سیونٹی فائیو صورت العراف میں کتے تھا نام ہی آیا ہے نا علماء سو کے لیے یا سابق آف کے کتے کا نام آیا ہے یا بلعام من باورا نام تو قرآن میں نہیں لیکن اس کا ذکر ہے کتے کی مثال خنزیر اٹلیس چار پانچ دفعہ تو اس کا بھی ذکر ہے حرام ہونے کے اعتبار سے لیکن نام تو قرآن میں ہے نا اس کے علاوہ حدود ہاں جی عزت سلمان نے اسلام کی صورت النمل میں حدود کا ذکر ہے کہ وہ آ کے خبر دیتی ہے ملکہ بلکیس کے بارے میں تو حدود کا ذکر بھی وجود ہے اس طریقے سے پارہ نمبر اٹھائیس میں آپ جائیں گے تو شیر اور گدوں کا ذکر ہے اگرچہ اس کے دو مانے بنتے ہیں لیکن ڈومینٹ یہی مانا بنتا ہے کہ اللہ طرف مارا ہے کہ دعوت حق سے جو لوگ حق سے بھاگنے والے ہیں وہ گویا کہ اس طرح بھاگنے ہیں قرآن سے جیسا کہ گدے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے تو اللہ نے ان کو گدے کی مثال بیان کیا ہے کہ جیسے ایک شیر آتا ہے نا تو سارے کے سارے زیبرے اور گدے جو ہیں وہ دھڑکی لگا دیتے ہیں نا اس طریقے سے قرآن کی دعوت سے یہ لوگ کافر جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ذکر موجود ہے تو اس طرح اگر آپ کوشش کریں بلکہ یوٹیوب پہ شاید آپ کو ایک دو ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں انہوں نے بقیدہ ایک ایک آیت کو کورٹ کر کے نے بتایا کہ فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے باقی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعویز لکھنے بعد میں آپ نے یا ان خاص آیات جن میں جانوروں کے نام ہیں اس کو پڑھنے سے کوئی بیمار جانور ٹھیک ہو جاتا ہے ہوتا ہے کل کو کوئی یہی بھی اس میں سے انالوجی نکالنی شروع کر دے ایک انٹرسٹ کے طور پر ضرور ہے باقی جنرل قرآن پاگ میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں تو اکتیس جانوروں کا ذکر ہے نا باقی جنرل جو ذکر ہے نا وہ سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں نام لیے بغیر جنرل تمام کی کیٹیگریز بتا دی ہیں وہ تو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے نا کہ ٹو میلین سے زیادہ سپیشیز ہیں روئی ارز پہ درختوں اور جانداروں کی ملا کے جانداروں سے مراد میں چریند پرند اور درند تینوں یہ بھی آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے چریند ہوتے ہیں چرنے والے جتنے مبیشی ہیں پرند ہوا میں اڑنے والے اور تیسی کا اٹھا گری ہے درند درندے نوکدار دانتوں والے جیسے ریچ ہے کتہ ہے شیر ہے درندے تو سارے حرام ہیں ایون درندے جو چریندوں اور پرندوں میں وہ بھی حرام ہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ درندے اللہ نے حرام کر دی ہیں گوشکور جیسے قوہ ہے چیل ہے باز ہے یہ سب درندے ہیں پرندوں کے درندے ہیں یہ اور چریندے چرنے والے جانوروں میں درندے تو ہمیں پتہ ہی ہیں یعنی جو اینیملز کے اندر ہیں دانتوں والے ریچ ہو گیا شیر ہو گیا کتہ ہو گیا بلی ہو گئی تو یہ سارے کے سارے درندے ہیں تو جنرل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ ان نور کے اندر پارہ نمبر اٹھارہ میں بڑی وجد امیز آیات ہیں جی اور یہ پارہ نمبر اٹھارہ میں سورہ نور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ پورے قرآن میں جہاں کئی بھی ذکر کیا ہے اس کو ایک جگہ ہی کنگلوڈ کیا ہے پہلے تو یہ آیت سنیں جناب جھومیں آیت نمبر فورٹی ون ان نور علم ترہ ان اللہ یسبح لہو من فی السماوات والارض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم وَالطَيْرُ صَافَات اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَ ہر جاندار جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اللہ کی تسبیح کرنی ہے یعنی اللہ اللہ ہمارے پرندے ہوں باقی دھارے جاندار ہوں سب کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح بتایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرِ اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اچھا یہ تھی فورٹی ون نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پیدا کیا ہے پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَى بَطْنِهُ ان میں سے کئی ایک وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کر دی پیٹ کے بل کون کون چلتا ہے ساب اور باقی جتنے انسیکٹس وغیرہ ہیں ریپٹائلز آلموسٹ کہہ لیں جن میں آپ مغرمچ کہہ لیں اب مغرمچ کا نام نہیں ہے لیکن جنرل تو ذکر ہے اکتیس تو بائی نیم ہے ویسے اگر آپ جنرل دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کے نام آگئے ریپٹائل موجود ہے نا جی ریپٹائلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کٹیگری میں آ جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَى رِجْلَيْن اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ایک تو آپ خود ہیں اس کے علاوہ جتنے مونکیز اور یہ چمپینزی یہ سب کے سب دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَى أَرْبَعَ اور ان میں سے کئی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں اب چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو بیشمار جانور ہیں وہ سارے کے ساروں کا ذکر اس میں آ گیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے باقی اگر آپ جنرل ذکر دیکھیں تو ہزاروں جانداروں کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنرل کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا بنانے والا ان کو رزق دینے والا اللہ ہے یہ ہے اصل میں کہ یہ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ چلا بھی اللہ رہا ہے سورة الانقبوت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق کی تلاش نہیں کرتے ہم ان کا رزق ان تک پہنچا دیتے ہیں سر یہ لوگوں کو تو پہلے اس چیز کی سمجھیں نہیں تھی آج رہا آپ نیشنل جیگرافی کھولیں کئی پتے ہیں جو پورا پورا منڈک کھا جاتے ہیں وہ منڈک شکار کرنے کے لیے ایک درخت کا پتہ تو کہیں چل کے نہیں جا سکتا وہ ایسا اس کے اندر سسٹم ہے کہ وہ پتے کا موہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور جیسے ہی کوئی منڈک چھپکلی کوئی اور اشراط الارض اس کے پاس آتا ہے اس کو ٹیچ کرتا ہے اور وہ ٹیچ کرے گا تو وہ چپ چپاڑ لگی ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے جیسے ہی پھڑ پھڑاتا ہے اس کا موہ بند ہو جاتا ہے پورا منڈک اندر اور اس کے اندر حازمے کی بھی اللہ تعالی نے قدرت رکھ دی ہے تو وہ میں جب سورة الانقبود کی واحد پڑتا ہوں کتنی جاندار ہیں جو اپنا رزک اپنے پیٹ پہ لات کے نہیں پھیرتے بلکہ اللہ ان تک رزک پہنچاتا ہے تو پرندے تو بچارے یہ جو پودیں تو چل پھیر نہیں سکتے اور دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ اس پہ سائنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بارش کے کترے بھی ان کے اوپر پڑتے ہیں تو اس سے نہیں وہ بند ہوتا جاندار ایک خاص لیول تک جب ان پہ ہوتا ہے اور وہ بھی جیسے آپ کے ماؤس کو دو دفعہ کلک کرنے دینا تو وہ چلتا ہے ایک دفعہ سے نہیں وہ بھی ایک دفعہ یوں کرنے سے بند نہیں ہوتا جب کوئی چیز پھڑ پھڑاتی ہے نا تو وہ پھر بند ہو جاتا ہے اور ابھی تو ویلز کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا سر ایک ویل کا بچہ پانٹ سو کلو گوشت ایک وقت کا کھا جاتا ہے اور پیسیفک میں اٹلانٹک میں انڈیا نوشن میں لاکھوں ویل مچھلی ہیں جن کی روز کی خوراک آپ ویجن بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کیا رزق پورا کر رہا ہے اس کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 103 اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اس میں میں نے کئی ایک باتیں بتائی تھی آج اس ٹاپک کو اسی پر ہی کنکلول کرتے ہیں تھرٹی ون جانوروں کا نام ہے بائی نیم باقیوں کا جنرل ذکر جو ہے وہ سیکڑوں جانوروں کا سورہ نور کی آیت نمبر فورٹی ون اور فورٹی فائی میننس میں کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوکی ہے